تو آج جہاں چھٹے دور کا متدان جاری ہے وہیں نریندر موڈی برارس پہنچنے والے ہیں نومینیشن کے لیے ان دونوں بڑی خبروں پر نیو سٹوڈی فور کی نظر آج لگاتار بنی رہے گی لیکن سب سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں ممبئی کی چونکہ مہاراستر میں جن انیس سیٹوں پر آج متدان کی پرکریاست شروع ہے ان میں سے چھے ممبئی کی سیٹیں ہیں اور دیکھئے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں انیل امبانی بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں ساؤتھ ممبئی میں رہتے ہیں انیل امبانی جہاں سے ملند دیوڑا چوناؤ لڑے ہیں کامریس کے امیدبار ہیں ان کے خلاف اروند ساونت شیف سنہ کے امیدبار ہیں اور ایم این ایس کے بالا نندگاؤ کر وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں اس کے علاوہ جو ممبئی کی باقی کی پانچ سیٹیں ہیں وہاں پر کیا سمی کرن ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھئے ویدیہ بالن بھی پہنچی ووٹ ڈالنے کے لیے تو کیا عام اور کیا خاص ہر کوئی متدان کی اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے لوگ تنتر کا یہ مہا پر آج چھٹے دور کا متدان جاری ہے ایک سو سترہ سیٹوں پر لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں گیارہ راج اور ایک کیندر شاست پردیش میں یہ دیکھئے ویدیہ بالن پہنچی ایک متدان کے اندر پر ممبئی میں وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صبح سے ہی لوگ لائن میں لگ چکے ہیں الگ الگ جگہوں کی اگر بات کی جائے ممبئی کی چھ سیٹے جہاں پر ان سی پی اور کانگریس فلال کابیز ہے اس بار کانٹے کی ٹکر ہے شفصینا اور بی جے پی کی طرف سے کڑی دعوی داری ہے وہیں عام آدمی پارٹی بھی اس بار ایک فیکٹر وہاں پر ہے چھنے کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چونکہ تملناڈو کی بات کریں تو یہاں 49 کی 49 سیٹوں پر آج بات دان ہے یہ دیکھئے رجنی کانٹ پہنچے ہیں دکشن کے فلموں کے سپر اسٹار ہیں رجنی کانٹ وہ بھی ایک مدان کے اندر پر بوٹ ڈالنے کے لیے پہنچے آپ کو یاد ہوگی وہ تصویر حالی میں رجنی کانٹ سے ملنے پہنچے تھے نریندر موڈی بھی تب سیاسی گلیارے میں تمام طرح کے قیاس لگائے جانے لگے تھے ویسے بھی دکشن بھارت کی بات کی جائے تو یہاں پر جو سپر اسٹار ہوتے ہیں ایکٹر ہوتے ہیں ان کی بڑی بھومی کا راجنی تیم ہوتی ہے تو چنے اور ممبئی کی دو الگ الگ تصویر آپ کے سامنے اور کیا آپ نے اپنا ووٹ ڈالا اگر آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں آج متدان ہے تو آپ بھی ضرور گھر سے باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں لوگ تنتر کے اس مہاپرو کا آپ بھی حصہ بنیے اور خوشبو ان تصویروں میں اب نظر آ رہی ہیں اور لگتار ہم آپ کو یہ دو تصویر بھی دکھا رہے ہیں تو مہاراشتر میں 19 سیٹیں ہیں لوگ سبح کی جید پر آج متدان جاری ہے اس کے علاوہ تمیلانڈو کی 49 سیٹوں پر متدان جاری ہے اتر پردیش میں 12 سیٹوں پر پشم منگال میں 6 سیٹوں پر راجستان میں 5 سیٹوں پر اسب میں 6 سیٹوں پر اور یہ دیکھئے سونم کپور اب نظر آ رہی ہیں تصویروں میں یہ ممبئی کی تصویر ہے ممبئی جسے مایا نگری بھی کہتے ہیں جہاں پر تمام سیلیورٹیز بھی رہتے ہیں تو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ خاص لوگ بھی آج لائن میں لگ کر متدان کر رہے ہیں یہ دیکھئے سونم کپور مولی ووڈ کی ایکٹرس ہیں انیل کپور کی بیٹی ہیں وہ بھی ووچ ڈالنے کے لئے پہنچیں ہم سے کچھ دیکھتے ہیں حالانکہ صبح کا وقت ہے ابھی اتنی بھیڑ نہیں ہے متدان کندروں پر لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا جائے گا بڑی سنکھہ میں لوگ پہنچیں گے اور جوہو سے ہمارے ساتھ اس وقت دیپک دوبے ہمارے سمواداتا جڑ گئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ دیپک کس طریقے کا منظر اس وقت نظر آ رہا ہے تمام مددان کندروں کی بات کی جائے ووٹنگ کی پرکریہ کیا تیز ہو رہی ہے جی صبح کا وقت ہے لیکن لوگوں میں اچھتا ہے خاص کر بجرگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے لئے یہاں پہ پہنچے ہیں جوہو میں نارسی مونجی سکول پہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور تمام زیادہ بیپک اپنی بات جاری رکھئے گا آپ کو روکنا پڑے گا بیچ میں ہمیں سنی دیول پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے وہ تصویر بھی اپنے درشکوں کو ہم دکھا رہے تھے جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا مومبئی بہت ہی مہتپور ہے بائینگری بھی کہتے ہیں تباہ میں یہاں پر بولی ووٹ کے سیتانے رہتے ہیں سونم کپور کی تصویر آپ نے دیکھی اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دکھایا سنی دیول پہنچے تھے آپ سے کچھ ہی دیر پہلے وہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے سلال ایک بار پھر سے آپ کو دیپک کے پاس لے چلتے ہیں دیپک اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں جی جوہو ایسا علاقہ ہے یہاں پہ تمام عبینیتہ اور عبینیتری رہتے ہیں ابھی پریش ٹاول پہنچے ہیں سنی دیول پہنچے ہیں ابھی کچھ دیر تھی بعد یہاں پہ بچن فیملی بھی پہنچے گی تمام جو بولی ووٹ کے ستارے ہیں وہ یہاں پہ ان کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ابھی جو نوجوان ہیں وہ خاص کا جو بجرگ ورگ ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں صبح کا وقت ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ جلد سے جلد ووٹنگ کی ایک جو پرکریہ ہے جو اسے دیکھے نپٹا لیا جا اسی لیے یہاں پہ لائن لگنے بھی شروع ہو گئی ہمارے پیچھے ہی نارسی بونجی سکول ہے جہاں پہ ووٹنگ کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے دیپک براصل جب ہم سلیویٹیز کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پریڈنا کا کام بھی کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے جب وہ خود بوٹ ڈالنے پہنچتے ہیں انہیں دیکھ کر لوگ بھی بوٹ ڈالنے پہنچتے ہیں تو اس لحاظ سے کیا زیادہ سے زیادہ فلم سٹار پہنچتے ہیں کہ امدان کے اندروں پر پہلے کا کیا اتحاس رہا ہے جی پہلے کا اتحاس کی بات کی جائے تو تمام جو بولیوٹ کے ستارے ہیں جو اگر ممبئی میں ہیں خاص کر اپنی شوٹنگ میں ویسٹ نہیں رہتے تو وہ ضرور پہنچتے ہیں اگر ویسٹ ہیتے ہیں آؤٹ آف انڈیا رہتے تو وہ نہیں پہنچ پاتے لیکن اس بار اگر بات کی جائے تو سچین تینڈیوکر خاص کر دوبائی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آؤٹ آف پنٹری تھے وہ آج ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آئیفہ میں کئی سارے جو ستارے ہیں وہ آئیفہ کے لیے جانا چاہتے تھے اور جائیں گے بھی لیکن اس سے پہلے وہ ووٹ کی جو ایک اہم پرکلیا ہے جو اس قیمتی اپنا جو ووٹ ہے وہ دیکھے جائیں گے خاص کر یو آورکوں کے لیے ایک سیخ ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے میں آتا ہوں آپ کے پاس دیپک لیکن ذرا درشکوں کو اس بیچ بتا دیں ممبئی میں اگر بات کی جائے تمام سیٹوں کی تو دکشن ممبئی لوگ سوہ سیٹ پر دیکھئے ملین دیوڑا ہے مالا نندگاوکر سے ان کا مقابلہ ہے اترپور بھی ممبئی کی بات کریں تو یہاں پر نسی پی بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کی میدھا پارٹیکر جو امیدبار ہیں ان کے بیچ کھری ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے اترپور بھی ممبئی کا حال ہم نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ چار اور سیٹیں جو ممبئی میں ہیں دکشن مردھے لوگ سوہ سیٹ یہاں پر سنجائن روپم فیلال سیٹنگ ایم پی ہیں ان کا مقابلہ بی جے پی کے امیدبار سے ہے دکشن ممبئی کا ایک بار پھر ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے کون سے فیکٹر اس بار مہتپور ویسے دیپاک ہونے جا رہے ہیں ممبئی کی اگر بات کی جائے تو راجنیتیق سمیقران کے لحاظ سے جی اس وقت ہم گڑے ہیں اترپشے میں یہاں پر کہیں نہ کہ یہ اہم ٹکر ہے بی جے پی نے اپنے یہاں سے امیدبار نہیں کھڑے کیے ہیں سیوشینہ نے گجہ ننگ کھرتکر کو کھڑا کیا ہے مینگ گاندھی آپ سے کھڑے ہیں منسے سے محس مانجی کر کھڑے ہیں اور کانگریس سے گرداز کامت جو سیٹنگ ایم لسی ہیں وہ کھڑے ہیں کہیں نہ کہیں تککر کاٹے کی ہے بی جے پی نے اپنا امیدبار نہیں کھڑا کیا سیوشینہ کا جو گجہ ننگ کھرتکر ہیں ان کو تککر محس مانجی کر دے رہے ہیں جس کا فائدہ کہیں نہ کہیں گرداز کامت کو مل سکتا ہے وہی راکھی ساون بھی چناؤں میدان میں ہیں مینگ گاندھی بھی چناؤں میدان میں ہیں وہی اگر پریادت کی سیٹ کی بات کی جائے وہاں سے اتر پشین کی بات کی جائے تو وہاں پہ پریادت کھڑی ہیں اور فراناز بھی کھڑے ہیں وہاں سے کہیں نہ کہیں ایک تککر ہے اب دیکھنا ہیم ہوگا کہ جو عام جنتا ہے وہ کسے چنکے لائے